بلیورڈ سٹی کی موبائل ایپ یوز کر رہے ہیں آپ اس میں آپ کو سائن اپ کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے یا آپ اپنا موبائل نمبر جو ریجسٹر کروایا ہے اس کو چینج کروانا چاہ رہے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم بہت ڈیٹیل سے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میں موامنہ علیہ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پائزون کے سوشل میڈیا پلاتفارم سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے وہ بلیورڈ سٹی کی موبائل ایپ میں آنے والے آپ موبائل کے اوپر جب اپنی اپلیکیشن کو سائن اپ کرتے ہیں فرس ٹائم تو اس میں آپ کو کیا کیا ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں اس کے اوپر آج ہم ویڈیو بنانے والے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک بہت ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی کہ آپ موبائل ایپ کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں لیکن جب اس ویڈیو کو لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے موبائل ایپ کو سائن اپ کرنے کی کوشش کی تو اس میں ان کو دو تین ایشوز جو تھے وہ فیس کرنے پڑ رہے تھے اور وہ ایک سے زیادہ لوگوں کو کرنے پڑ رہے تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ اس کے پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں اس میں آپ کو جب آپ موبائل فرس ٹائم آپ اس ایپ کو سائن اپ کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو آپ کے پاس انویلڈ موبائل نمبر کا اس کے اوپر نوٹس آ جاتا ہے یا پھر آپ کو جو ہے سی این آئی سی نوٹ ریجسٹرڈ کا آ جاتا ہے اب دیکھئے سی این آئی سی نوٹ ریجسٹرڈ اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ شاید سائن اپ کرنے کی بجائے سائن ان کر رہے ہوتے ہیں جو فرس ٹائم یوز کرنے جا رہے ہیں انہوں نے موبائل ایپ کو سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کر کے پہلے اپنی ساری ڈیٹیلز دینی ہے اسی ڈیٹیلز کو ڈالتے وقت آپ کو یہ ایشوز آتے ہیں کہ آپ کا پہلے آ جاتا ہے کہ موبائل نمبر انویلڈ تو موبائل نمبر اگر آپ کا انویلڈ آ رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے کنٹری کوڈ چیک کر لینا ہے اگر آپ پاکستان کا نمبر انٹر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی کنٹری کوڈ نائن ٹو ہوتا ہے وہ آپ کا صحیح ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کا نمبر ہے آپ نے اس کو انٹر کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ سی این آئی سی پہ آ جاتے ہیں اگر آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ سی این آئی سی نوٹ ریجسٹرڈ تو اس میں ایک تو آپ نے سی این آئی سی ٹائپ کس طرح سے کرنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہیں سے بھی اس کو کوپی پیسٹ نہیں کرنا آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہے بغیر سپیس کے پورا سی این آئی سی نمبر اکٹھا آپ نے ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد نیچے آپ کا ای میل ایڈرس آ جاتا ہے اور وہ پورا پیج آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہ انٹرنیشنل نمبر انٹر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پین کوڈ ریسیو نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ فرس ٹائم اس کو سائن اپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کمپنی کی طرف سے ایک پین کوڈ آتا ہے جو کہ پہلی مرتبہ آپ نے انٹر کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ لاغ ان ہو جاتی ہے اب وہ پین آپ کو انٹرنیشنل نمبر پہ ریسیو نہیں ہو رہا اس کے لیے آپ نے اس پیج کے اوپر جو اپنا ای میل آئی ڈی ریجسٹر کروایا ہے کوشش کریں کہ جس وقت آپ بکنگ کروا رہے ہیں آپ اپنا ای میل ایڈریس ضرور پروائیڈ کریں اب اس ای میل ایڈریس کے اوپر سپیشلی میں پھر سے بتا دوں کہ جو انٹرنیشنل نمبر ایڈ کر رہے ہیں ان کو پین کوڈ ای میل پہ رسیو ہوگا تو جس وقت آپ موبائل ایپ سائن اپ کر رہے ہیں آپ اپنے ای میل کو ضرور چیک کیجئے آپ کا پین کوڈ آپ کو ای میل کے ذریعے محصول ہوگا سائن اپ کرتے ہوئے ایک چیز کا مزید خیال رکھئے کہ آپ اپنی وہی ڈیٹیلز اس میں ڈال رہے ہیں جو آپ نے بکنگ کرواتے ہوئے اپنی فائل میں ریجسٹر کروائی تھیں جس میں آپ کا نام آپ کا موبائل نمبر آپ کا سین ای سی نمبر آپ کا ای میل ایڈریس اگر آپ نے ریجسٹریشن کے ٹائم پہ اپنی فائل میں نہیں لکھوایا تو جو بھی ای میل ایڈریس ہے آپ وہاں پہ ڈال دیجی آپ کا وہ انٹر ہو جائے گا اس کے بعد پن کوڈ ریسیب نہ ہونے والے ایک وہ لوگ بھی ہیں جو پاکستانی نمبر ڈال رہے ہیں لیکن ان کے موبائل کے اوپر ان کو وہ ایس ای میس محصول نہیں ہو رہا جس میں ان کو پن کوڈ ریسیب ہونا ہے اب وہ کون سے لوگ ہیں اب وہ وہ لوگ ہیں جن کا نمبر کنورٹڈ ہے یعنی کہ آپ کا نیٹورک کوڈ آپ کچھ اور لگا رہے ہیں لیکن آپ نے اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ کسی اور نیٹورک کے اوپر کنورٹ کروایا ہوا ہے اس صورت میں بھی آپ کو پن محصول نہیں ہوتا تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے آپ نے اپنا نمبر چینج کرنا ہے اب ہم آ جاتے ہیں نمبر چینج کرنے کے پروسس کے اوپر یہ نمبر دونوں ہی صورتوں میں اگر آپ کا نمبر کنورٹڈ ہے یا آپ کا انٹرنیشنل نمبر ہے اور آپ اس کو پاکستانی نمبر پر کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے ہوا ہوا ہے وہ اپنی اوریجنل فائل کے ساتھ بلو ورڈ سیٹی کے ہیڈ آفیس میں وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ اپنا نمبر چینج کرنے کا پروسس کرواتے ہیں اس کے لیے وہاں پہ کیا پروسس ہوگا وہ آپ کو وہی پہ گائیڈ کر دیا جائے گا ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جو آپ اپنے موبائل فون کے اوپر کر سکتے ہیں اب میں اس کو آپ کو موبائل کی سکرین پہ بتاتی ہوں کیونکہ آپ نے یہ کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں بلو ورڈ سیٹی کی ایپ انسٹال کی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے ٹیپ کر لینا ہے یہ اپلیکیشن ہماری سائن اپ ہوئی ہے لاغ ان ہے اس کا طریقہ کار ہم ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں ابھی آپ نے جو کرنا ہے ہوم کے ساتھ آپ کو یہ تین لائنیں نظر آ رہی ہیں اس پہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے اس میں آپ کے پاس یہ تین آپشنز آگئے ہیں ایک ہوم ہے کانٹیکٹ آس ہے اور ویرچول ٹور ہے آپ نے کانٹیکٹ آس پہ جانا ہے یہاں پہ ایک آپ کو فارم نظر آ رہا ہے آپ نے اس فارم کو فل کرنا ہے اپنا اپلیکینٹ کا نیم کنٹری آپ کا جو موبائل نمبر آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو دینا چاہ رہے ہیں آپ نے وہ انٹر کرنا ہے سی اے نائی سی انٹر کرنا ہے پھر آپ نے اپنا جو ہے اپنی فائل کا ریجسٹریشن نمبر ای میل اور اپنے اگر آپ ایڈریس چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ چینج ایڈریس وہ نیو ایڈریس آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ میں آپ کو یہ دو آپشنز مزید نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے سی اے نائی سی فرنٹ سائیڈ وید اینتی میشن لیٹر آپ جب اس کو یہاں پہ ٹیپ کریں گے تو یہ کیمرہ کھل جائے گا آپ کے موبائل کا آپ نے وہ اینتی میشن لیٹر سامنے رکھنا ہے آپ کے پاس فائل ہونی ضروری ہے آپ نے وہ اینتی میشن لیٹر رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے اپنا اوریجنل سی ای نائی سی رکھنا ہے اور آپ نے ایک پکچر لے لینی ہے وہ پکچر یہاں پہ سیو ہو جائے گی اس کے بعد اسی جو اینتی میشن لیٹر کے اوپر آپ نے اپنے آئیڈی کارڈ کی بیک سائیڈ رکھ کے یہاں سے پکچر کیپچر کر لینی ہے اور پھر آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اپ ڈیٹ ہو جائے گا آپ کے ریکارڈ میں اور پھر آپ کو جو ہے یہ آگے کا فردر پروسس جو ہے وہ جیسے جیسے آپ کو دیکھیں گے آپ اس کو فالو کریں گے اور آپ کی جو انفرمیشن آپ چینج کروانا چاہ رہے ہیں اس میں موبائل نمبر ہے یا آپ کا ایڈریس ہے وہ چینج ہو جائے گا یہ تھا طریقہ پرابلمز آ رہی ہیں اس کو آپ نے کس طرح سے سالف کرنا ہے میں نے کوشش کی کہ بریفلی آپ کو ساری چیزیں بتا دوں موبائل کے سکرین پہ بھی میں نے آپ کو طریقہ کار دکھا دیا اس کے علاوہ آپ موبائل ایپ سے ہٹ کے ویب سائٹ پہ کس طرح سے آن لائن سرویسز کو ویل کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے ایک ریسنٹلی ویڈیو اپنی یوٹیوب چینج کے اوپر ڈالی ہے آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مزید چیزیں اس میں پتہ چل جائیں تو ویرز یہ تھی آج کی ویڈیو مزید اس طرح سے اگر آپ کو کوئی ایشو ہے بلو ورڈ سٹی کے ریگارڈنگ تو آپ ضرور ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں اپنی کیوری ڈراب کر سکتے ہیں یا اگر آپ بلو ورڈ سٹی کے کسی بھی بلوگ میں بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں اسٹالمنٹ پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر ہماری ساری ڈیٹیلز دی جاتی ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ورڈ سپ پہ اپنی کیوری ڈراب کر سکتے ہیں یا آپ ہمارے آفیس میں وزیٹ کر سکتے ہیں گلبر گرین اسلامباد میں ہمارا آفیس ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ